بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھروں میں ٹھہرا لو اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں بلائیں اترتی ہیں اور لوگ جنات وغیرہ اور ان تمام چیزوں سے آسیب وغیرہ سے اپنے گھر کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شام کے وقت گھروں میں اکٹھا کر لیتے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا لو اور دروازے وغیرہ اچھی طرح سے بند کر لو تو دروازے کس طرح ہاں سے بند کرنے چاہیے؟ دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا چاہیے میرے وہ بہن بھائی جو کہ گھر میں بیٹھے دولت کمانا چاہتے ہیں اور تو ان کے لیے بھی میں ایک ایسا ہی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو اپنے شام کے وقت کرنا ہے شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد جب مغرب کی نماز آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کے لیے میں ایک ایسا خاص عمل ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے آپ کو غربت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے گا اور آپ کی دولت آپ کے گھر میں دولت سامن کی بارش کی طرح برسے گی جیسے کہ آپ جیسے سامن کی بارش کی مثال دی گئی ہے کہ کپی پتا نہیں چلتا کہ کس جگہ پر برس گئی اور جب برستی ہے تو خوب برستی ہے اتنا برستی ہے کہ کھیتی کھلیان ہر چیز کو ہر چیز کو کھل کھلا دیتی ہے نہلا دیتی ہے تو ایسے ہی اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں بیماری غربت و ناداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کی برسات کر دے گا بس چھوٹا سا دو لفظ کا یہ وظیفہ ہے اور چند بار آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے پڑھنے سے ہی آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی رزق کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو بشمار رزق عطا فرماتا ہے اور جب دینے پر آتا ہے تو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ بندے کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے وہ اس کے پاس سنبھالنا تک مشکل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ان اللہ کے ان پیارے بندوں میں سے بن جائیں جن کو اللہ نے بشمار رزق کی دولت سے نوازا ہے تو آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لائیں ہوں بس آپ نے یہ کرنا ہے جب تو سن لیجیے وظیفہ کیسے کرنا ہے کہ جب مغرب کی نماز کا وقت آئے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرنی ہے جب آخر میں آپ نفل ادا کرتے ہیں نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دو لفظ پڑھنے ہیں کون سے؟ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے دو لفظ صرف دو بار پڑھنے ہیں دو بار پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے صرف دس بار آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے تین دن بلا ناغہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد کریں لیکن اگر اس عمل کو شام کی نماز یعنی مغرب کی نماز کے بعد کر لیا جائے تو اللہ پاک دولت کو ساون کی بارش کی طرح برسائے گا آپ کے گھر سے تنگ دستی ناداری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور جس دروازے سے غربت و ناداری آئی تھی اسی دروازے سے چلی جائے گی اور آپ کو اللہ پاک بے شمار رزقوں سے بے شمار دولتوں سے نواز دے گا اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں تو ایک میری بہن ہیں رابیہ بی بی ہیں اور سید ازہر ہیں اور اس کے علاوہ سجاد احمد ہیں نزہد پرمین ہیں کوسر شاہین ہیں اور اسرہ لائبہ ہیں مہراج افسر ہیں سائمہ امیر ہیں سلیم پاٹل ہیں حسن علی ہیں اور زبیر علی ہیں اور عمران خان ہیں اس کے علاوہ فرہانہ عظیم ہیں زاہد مقصود ہیں اور نوری مرزہ ہیں محبوب ہیں یہ میرے چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسیج کریں آج کے دن جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ان کا نام جمعیرات سوری جمعیرات کا دن ہے تو زہر کی نماز کے بعد ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا تو اسی طرح سے دعاوں میں اپنا نام شامل کروائیں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ